ہم دیکھتے ہیں کون ججوں کو للکار کر کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی عدلیہ کی تذہیر کر کے دیکھو تم آؤ ذرا ہم تمہیں دیکھیں گے بہت کھیل کر لیا آپ نے نظام عدل کے ساتھ اگر ذلفقار علی بھٹو شہی کو غالکوٹی سے لاکر اسے چار دن وہ سپریم کورٹ میں تقریر کرتے ہیں اپنا موقف بیان کرتے ہیں پھر یہ ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ اس پروکسی کے بارے میں ماشاءاللہ ایک سینٹ میں بڑی دھواندھار تقریر کر کے تو کہا گیا جرت کیسے ہوئی آپ کو مجھے پروکسی کہنے والی یہ شرم آنی چاہیے کہ اس انداز سے سپریم کورٹ کو جو ہے للکارہ جا رہا ہے آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے ڈاکہ مارا ہے آپ نے اوپر بھائی کو بٹھا دیا نیچے بیٹی کو بٹھا دیا اور ان کو اقتدار دے دیا یہ بندربانٹ ہو رہی ہے کوئی اقتدار کی اس انداز سے جس طرح سے اب انہوں نے عدلیہ پر چڑھائی کی ہے پوری لیگل فرٹینٹی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو جس انداز سے ایک منہدم کرنے کے لیے کوششیں کاوشیں کی جا رہی ہیں دو سال سے آپ سب کے سامنے ہیں کل کی رات کی مضموم یہ حالت جو ہے آپ نے دیکھی کہ ہمارے دفتر کو سیل کر دیا گیا ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو جو ہے ایک قسم کا بکھیر کے سڑک پہ لا کے بٹھا دیا ہے پنجاب کا میرا جو جہاں کہ میں ایمینے ہوں جہاں سے وہاں بھی ہمارا پنجاب کا دفتر کو بھی سیل کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کو سیل کیا ہوا ہے اور یہ سیل نو مئی کے بعد سے شروعات کی ہیں اور اس کا مالک کو جو ہے وہ پابا سلاسل کر کے نو مئی کے جو ہے اس میں انہیں بھی اندر کیا ہوا اور منٹری ٹرائل اس کا کیا جا رہا ہے ہم نے بڑی کوشش کی ہے لیکن وہاں سے ہماری آئے دن ڈاکہ مارا جاتا ہے وہاں باقاعدہ جو کہ سیل انہی کی سیل لگی ہوئی ہے وہاں اندر سے جو ہے لاکھوں کروڑا روپے کا ہمارا فرنیچر جو ہے ہمارے سکرین جو ہے وہ بڑے بڑے لگے ہوئے تھے ہمارے جو ہے وہ اپنا ٹیلیویزن سیٹس ہمارے جو کمپیوٹر سیٹس ہماری مشین ساری ایک پورا سیٹ اپ تھا اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی تھی وہاں لاہور آفیس بھی اسی بیلڈنگ میں تھا اور پنجاب آفیس بھی اسی بیلڈنگ میں تھا اور وہاں سے جو ہے وہ چوری ڈکیتی کی جاتی ہے اور انہی کی سوپر ویژن میں بازابتہ کی جا رہی ہے تو ان چیزوں سے عوام کے اندر غم و غصہ اور نفرت زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے مگر اس سے کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کو منحدم کر دیں گے یا عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے جو ہے یہ کوئی دھندلا دیں گے تو وہ ان کی غلط فہمی ہے بلکہ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ایک اور مسالہ جس پر میں آپ کو جو ہے وہ بھی شدید مضمت کرتا ہوں میں یہ جو چڑھ دوریں اس وقت عدلیہ پر جو انہوں نے یلغار ایک مار رکھی ہے عدلیہ پر اس وقت اور ان کو جو ہے کاؤٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ان کو جو ہے انڈر پریشر کرنے کے لیے اور یہ جو پروکسی کہا گیا جس پروکسی کے بارے میں ماشاءاللہ ایک سینٹ میں بڑی دھوان دھار تقریر کر کے تو کہا گیا جرت کیسے ہوئی آپ کو مجھے پروکسی کہنے والی یہ شرم آنی چاہیے کہ اس انداز سے سپریم کورٹ کو جو ہے للکارہ جا رہا ہے ان ایوانوں میں پارلمان میں اگر آپ دیکھیں آئین بھی اس چیز کا متعقاضی ہے کہ عدالتی زیر تجویز مقدمات پر کوئی بحث کوئی بات نہیں کی جا سکتی ہے اور ججز کو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ چیر کیسے اجازت دے رہی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ بہاں ببانگ دھل للکار رہے ہیں ججز کو اور بلکہ یعنی اس حد تک ناشائستہ زبان استعمال کی گئی ہے وہاں ایک نے نہیں ایک نے نہیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میرے نام لینے سے بھی ان کا قد بڑھتا ہے بڑے ہو جاتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے ایک نہیں بہت سارے گماشتے جو ہے انہوں نے ماشاءاللہ بشمول وزیر قانون کے جنہوں نے بڑا زور شور سے کہا ہو بھائی تم آئینی ایک ادارے کو کس طرح سے جو ہے زیر نگی کر سکتے ہو وہ سولہ مہینے گئے جن سولہ مہینے میں تم نے جو ہے ایک مزاک اڑایا عدلیہ کا اور تم نے سپریم کورٹ کی تضحیق کی اور تم نے پانچ تین اور تین دو اور پانچ نو کے چکر میں جو نظام عدل کو جو ہے مفلوج کر کے رکھ دیا اور تم نے جو ہے نہ صرف یہ کہ خزانہ نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں نہ صرف یہ کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ ہم جو ہے ان کو واگزار نہیں کر سکتے الیکشن پروسس کے لیے چودہ مئی کے تاریخ دی گئی تھی سپریم کورٹ نے وہ بھی نوے دن سے متجاول تھی لیکن پھر بھی ایک تاریخ دی گئی آپ نے اس کو بکھیر کے اڑا کے پھینکا کہ نہ پیسے دیں گے نہ ججز دیں گے نہ جو ہے رینجر دیں گے نہ پولیس دیں گے نہ کچھ کریں گے تو آپ نے تضحیق اڑائی اس کی عدلیہ کی وہ وقت گیا لیکن پھر بھی ہم آٹھ فروری میں آئے اور آٹھ فروری میں لوگ بڑے ببانگ دول انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد الیکشن تھا جس میں آپ نے تمام تار پی ٹی آئی کو بکھیر کے پھینکا ہوا تھا اور پھر بھی لوگ کہنی ڈیر کو بھی ڈونڈ رہے تھے اور اپنا سمبل بھی ان کا ڈونڈ رہے تھے پولین سٹیشن بھی ڈونڈ رہے تھے اور انہوں نے ایک دریا کا جو ہے سمندر عبور کر کے جو ہے آگ کا سمندر عبور کر کے انہوں نے جا کے اپنا مسلم کروائی اور اپنی آواز ببانگ دول بتائی کہ عمران خان کو آپ نے ایک ہفتہ پہلے الیکشن سے تین کیسوں میں سزا کروائی تین کیسوں میں شرب ناک ہے آخری عدد کا کیس بھی انتیس کو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ وہ آپ نے دیکھا جس طرح سے توشہ خانہ کا کیس میں اور جس طرح سے آپ نے دیکھا سائیفر کے کیس کی جس طرح جس طرح جس طرح حالقادر کے کیس میں آپ نے دیکھا وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کدھر گیا کہتے ہوئے ان کو جو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو ان کو شرم آنی جائیے ووٹ کو عزت دو آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے ڈاکہ مارا ہے آپ نے اور پھر آپ ایک جماعت کے جو ہے تاز پوشی کے لیے تشریف لے آیا ہے اوپر بھائی کو بٹھا دیا نیچے بیٹی کو بٹھا دیا اور ان کو اقتدار دے دیا یہ بندربانٹ ہو رہی ہے کوئی اقتدار کی اس انداز سے تو یہ میں سمجھتا ہوں جس طرح سے اب انہوں نے عدلیہ پر چڑھائی کی ہے پوری لیگل فرٹرنٹی پوری جو ہے ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم دیکھتے ہیں کون ججوں کو للکار کر کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی اگر یہ توہین عدالت کریں گے تو آرٹیکل دو سو چار ان پلے آئے گا اور یہ کہنا کہ جی ججز کو دو سو چار اور کنٹیمٹ آف کورٹ میں نہیں کرنا چاہیے اور دنیا میں ختم ہو گیا ہے اور کس دنیا کی بات کرتے ہو تم اس دنیا کی ذرا تقلیت تو کرو اس دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ مینڈیٹ چوری اس طرح ڈاکہ مار کے آپ ہارے ہوئے کو جتا دیں اور جیتے ہو کو ہرا دیں اس ملک میں فارم سنتالیس اور فارم پنتالیس والی کہانی نہیں کی جاتی ہے آپ بات کرتے ہو تزہیق کی عدلیہ کی تزہیق کی عدلیہ کی تزہیق کر کے دیکھو تم آؤ ذرا ہم تمہیں دیکھیں گے بہت کھل کر لیا آپ نے نظام عدل کے ساتھ نظام عدل کے ساتھ کھلوار کرنے کا مطلب ہے آپ آئین کو ایبروگیٹ کر رہے ہو کیونکہ آئین ٹرائکوٹرمی آف پاور پر ہے ایک ستون ہے جو عوام کو انصاف دیتا ہے اور جو نہ صرف یہ مکننہ کو بھی چیکس انبیلنسز میں رکھتا ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیا یہ قانون بھی آئین کے متصادم ہے بنیادی حقوق کے متصادم ہے یہ بھی عدلیہ کی ہی اختیار میں ہے اور عدلیہ کے اختیار میں آرٹیکل بان ایٹی نائن اور وان نائنٹی یہ بھی ایک عمرانی معاہدہ آئین کا حصہ ہے کہ ہر شخص تابع ہے کہ یہ معابنت کرے گا سبریم کورٹ کے فیصلے کی عملداری پر یقینی بنائے گا تو آپ کیسے آئین سے معاورہ کوئی کام کرتے ہوں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اور لیگل فرٹرینٹی بلکل ہم نہ صرف عدلیہ کے ساتھ کڑے ہیں ہم آئین کے ساتھ کڑے ہیں ہم قانون کے ساتھ کڑے ہیں اور یہ جو پروکسیز جو کرتے ہیں ذرا آ کر دیکھیں عوام کے اندر ان کو پتا چل جائے گا بار میں آ کر دیکھیں ان کو پتا چل جائے گا کہ کتنا غم و غصہ ہے اور کتنی نفرت ہے ان کے خلاف ہم یہ بالکل نہیں ہونے دیں گے اور آئین پر عملداری یقینی بنائیں گے اور قانون کی پاسداری پر اور ججز کی ہم شیلڈ بن کے کھڑے ہوں گے آج اگر ججز نے کہا ہے کہ نظام عدل کو بابا زنجیر کر دیا گیا ہے اور آج اگر عطلیہ ساری ہائی کورٹس کے سبریم کورٹ میں جو پینڈنگ کیس ہے اس پر کومنٹ نہیں ہو سکتا نہ پارلیمنٹ میں ہو سکتا ہے نہ سینٹ میں ہو سکتا ہے نہ نیشنل اسیمبلی میں ہو سکتا ہے لیکن یہ ان کو کھلی شوٹ ہے کہ جس طرح کسے اور پھر لائف دکھائے جاتا ہے لائف سٹریمنگ ہم جب بات کرتے ہیں تو میوٹ کر دیا جاتا ہے اور یہ ظلم نہیں چلے گا اب عمران خان کو جب طلب کیا ہے سپریم کورٹ نے تو میں تبقہ کرتا ہوں کہ عمران خان کا وہ اڈریس لائف دکھایا جائے گا اور نہ صرف بلکہ عمران خان کو خود سپریم کورٹ میں پیش ہو کر اپنا موقف بیان کرنے کی اجازت دی جائے اگر ظلفقار علی بھٹو شہید کو اگر یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ کال کوشڑی سے لاکر کال کوشی سے لاکر اسے چار دن وہ سپریم کورٹ میں تقریر کرتے ہیں اپنا موقف بیان کرتے ہیں تو پھر کیوں کر یہ ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ اور اگر عمران خان کو آپ اس پر لائف اس پر لاتے بھی ہیں ویڈیو لنک پر لاتے بھی ہیں تو بھی آپ اس کا جو ہے میوٹ کر دیتے ہیں یہ کس قانون کے تحت آپ نے کس ڈپلیسٹی میں آپ نے میوٹ کیا اس کو تو میں یہ بنتی کرتا ہوں اور تبقہ کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ وہ انہیں طلب کریں گے اور یہ تاریخی کتاب ہوگا آپ دیکھیں گے قوم اور ملک دیکھے گی اس کو کہ کس انداز سے اس ملک پر جو ہے ان قوتوں نے جو ہے غلبہ اور قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ عوام کی جو ہے زبان بتائیں گے عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور عوام کو وہ حقیقی آزادی انشاءاللہ دلا کر رہیں گے اور میں دوبارہ بعض دیگر آپ پر جو حملہ ہوا ہے اس کی شدید مضمت کرتا ہوں یہ فستائیت کی انتہا ہے جو کی گئی ہے یہ اگر سمجھتے ہیں اس سے روف حسن کو یہ یا پاکستان تحریک انصاف اس سے دب جائے گی خائف ہو جائے گی گھروں میں بیٹھ جائیں گے تو یہ غلط فہمی میں ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ان چیزوں کا احاطہ ضرور ہوگا تاریخ میں تو رقم کر دیا گیا ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم جو ہے ہر ظلم کے خلاف ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی بھی جو ہے گواہ ہے اس ظلم کا اور انسان ہم اس اس دنیا میں بھی انشاءاللہ کیفر کردار تک انہیں پہنچانے کی کوئی تینکیو خوزہ صاحب